میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنوگا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی وہ کئی دلین فرشتے اس کو پکڑ کے لارہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی نکل رہی ہوگی اور اس کی آنکھ شو لے اور اس کا دھونہ اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد اور عورت زمین پر گریں گے وہ سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں اباں نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلمان دابود باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز آئے گی امتی امت ایک آواز آئے گی امتی امت ایک دکھ بری ایک درد بری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہوگئے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی اوہ یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رب میری امت کون سے امت ساری زندگی شراب بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی ڈرگز بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوہ کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا تیرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑکے اس گھنیتی ہے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھاکے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں سن نبی رحمت اس کامل اکمل لبی اس حدی رحمت میں کازِ الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لئے دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا وہ کہتے جالہ ان کو آگ میں ڈال دے انہیں نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرا پیٹھ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مجنہ رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دان دیکھے نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے ازتفاہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت